میرا بچپن گزرا ہے تو وہاں کے ایک مولانا تھے لگتا ہے وہ وزیر آبادی بیٹھے تو وہاں ایک مولانا تھے وہ اپنی تقریر میں مختلف اشتہار بھی چلا دیتے تھے طریقے سے ناجر لوگوں نے ان کا نام علامہ کمرشل سرویس رکھا ہوا تو وہاں ایک ہی سینوہ تھا وزیر آباد میں تو وہاں ایک فلمائی یکے والی تو سینوہ کا مالک گیا کہ علامہ صاحب اس دفعہ آپ نے یکے والی کا اشتہار چلانا ہے وہ کہنا لگا بھائی اللہ کا اللہ سے درو کیسے ممکن ہے میں فلم کا اشتہار چلاؤں گا انہوں نے جو علامہ صاحب پیسے مناسب پیلے کہ دیکھتا ہوں انہوں نے اس جمعے کا جو تقریر کی وہ قبر کے عذاب کے حوالے سے تھی کہ جو گناہدار ہیں ان کو کیسے قبر میں تیڑے مکوڑے سام دیولے پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کو کٹے گئے اور جب وہ جہنم میں جائے گا اس کو بیس دوا آگ میں پھیکا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر یہ گھوم ٹھکڑے کرے گا پھر کہنے کے لئے کہ پتہ ہے مجھے میری ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے یہاں سے سیدھا یکے والی دیکھنے چڑے جانا ہے کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں مسلم نظیر کے ڈاز بڑے اچھی ہے لالا صدیر کے ایفٹنگ پڑی اچھی ہے تو ہماری کون سکتا ہے آپ نظر وہی کرنا ہے جو کرنا آپ نے اچھا اب یہ چونکہ بھی سفر نامہ بھی تھا وہ میں آپ کو بلکل سچا واقعہ بتانے لے گا ہوں گو میں آ رہا تھا نیو یورک سے واپس لاہور آ رہا تھا تو میرے ساتھ نا دو امریکن لڑکیاں بیٹھے ہیں میں چونکہ دو تن سال رہا تھا امریکہ میں تو مجھے پتا تھا کہ یہ انتہائی جائے قوم ہیں ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے ہمیں نہیں صدر بڑے سونا تھا وہ ان کا صحیح نمائندہ ہے ایک طبقہ ہے جو بہت زیادہ تعلیمی آفتا ہے جو ساری جو سائنسی جاتا آتا ہے وہ کرتا ہے لیکن جو اکثری کے تحوان تھی وہ ملکل آن پڑا ہے اچھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ where are you from میں نے کہا پاکستان اب اس کے ذہن میں ان کو کچھ نہیں پتا دنیا کے سوائے اپنے شہر کے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی عرب پولکا ہے oh you are from پاکستان میں پیگیس how many wives you got اب اسے سوچے عرب ہے کہ بیویاں میں ہوں یہ تھوگرے کامنا میں نے کہا میں نے کہا 800 1100 oh بہت محران ہوئی کہ ایک دن کی how come میں نے کہا because I am poor guy I cannot afford more اس کے پاکستان میں پوچھا بچے کتنے ہیں دواری اب میں نے سوچا کہ 800 بی بی ہمیں کہہ چکھا تو بچے کہا مجھے کام گیارہ سو کو ہونے چھئی ہیں میں نے کہا almost 1100 how do you remember their names میں کہا I can't I call them by number 452 is very cute اور آپ یکین کریں وہ ساری باتیں مانتی چلی جا رہے ہیں پھر مجھے کہتی ہے کہ how many camels you got میں کہا I got two camels at one camel I go to college and second I come back یہاں اب میں نے فیل کیا کہ اب یہ مزار بہت 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 ہو رہا ہے میں نے کہا one camels automatic power steering power پھر اس نے کہہ کر گایا اور کہہ رہی کہ you are kidding me میں نے کہہ yes تو اسی طرح وہ ایران ایک سرکاری وفد تھا تو وہاں میں بھی تھا اس میں اللہ اللہ جنت بخشے راولپنڈی کے ایک پروفیسر صاحب تھے ان کوئی عزام تھا کہ ان کو فارسی بہت آتی ہے اب ایران میں تو ہمیں فارسی کی ضرورت پڑھنی تھی کیونکہ ہم نے جو فارسی پڑھی تھی چھڑی جبات میں وہ یہی تھی یہی تفنگے دولولاست یہ دولالی بندوق ہے اس کے بعد ہماری فارسی ختم ہو جاتی تھی یہ ہے اس کے بعد ہماری فارسی ختم ہو جاتی تھی وہ پروفیسر صاحب کہہ لگے کہ آپ فگر ہی نہ کریں ملکل فارسی تو میری سمجھیں مادری زمان ہے یہ اردو اردو تمہیں بس آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت ہوتا ہے چلے ہمیں بڑا سارا ہوا کہ آپ کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو بات کی تھوڑی دن پاس ہمیں ضرورت پڑھی گھڑی تھی تو میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب سے کہا پروفیسر صاحب اب آپ کی فارسی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ذرا کسی ارانی سے پوچھیں کہ کہاں سے پل سکتی ہے گھڑی کہ نو پرابلم ہم میرے پیچھے پیچھے آئیں ہم ہر ساتھ دو وزیر بھی تھے ہم سب اس کے ساتھ پیچھے یہ ہاتھ باندھ ہوئے ایک مہدب شنگت کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے انہوں نے ایک ارانی کو روکا اور جو پوچھا جو وہ فارسی بولی وہ یہ تھی اوہو عزیج آؤ اینی ٹرانسپورٹ ایویلیبل اوہو عزیج آؤ اینی ٹرانسپورٹ ایویلیبل تو بہرحال یہ اس طرح کے بڑے لطیفے ہوتے لیں دیں کالک کالک نید یہ کہ چوہارے کی شکل صرف چوہارے سے بھی یہ بڑا چاہی آدل آیا لکھنا ہو گئے اب اب میں وہاں کا وہ کلچر ڈھونوں جو میں سنا ہوا تھا بابمن میاں اور وہ کجامیں اس طرح کیے وہ وہ تو ہمیں کئی نظرین آئیں شکھ نظر آئیں جگہ جگہ لیکن اب میں حسن نظری مرہومی میں ساتھ تھا اب ہم تلاش کہیں کہ کلچر ملے وہ کہاں سے ملاتا ہے جب حتیٰ کہ ہمارا وقت آگیا وہاں جانے کا ریلوے سٹیشن وہاں سے ہم نے جانا تھا دلی تو جب ٹانگے میں ہم بیٹھی ہیں نا تو ٹانگا بڑا آہستہ 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 چل رہا تھا تو میں نے ٹانگے بار سے کہا یار ہماری گاڑی تر ٹائم ہے تھی یہ ذرا دیش رو کہیں کہ جی اصل میں باگ یہ ہے گوڑے کے پر بشارہ کرتے ہیں انہوں نے صوبوں سے مجھ کھایا واہ 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 میں نے کہا جی پیسے پورے ہوگا باقی ابھی جو ہیڈی صاحبہ ہیں وہ آپ سے کتاب بھی کریں گی تو بس اپنے نام کے حوالے سے میں ایک بات کرتا جاؤں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ نہیں میری کچھ بدقسمتی ہے اتاالحق قاسمی اگر مشکل ہے نام ہے تو پھر دیاالحق قاسمی بھی مشکل تھا جاولک جنرل جاولک بھی مشکل تھا وہ بڑی آسانی سے لوگ ادا کر دیتے تھے لیکن میرا نام ادا کرتے ہوئے پیڑ پہتی ہوئے میں نے ایک خاتون ڈکھی سیکرٹی کے طور پر اپنے دفتر پر تو تین مہینے کے بعد اس نے اپنا استیفہ پیش کر دیا کہنے کی مہین تو آپ پتہ چلا ہے کہ آپ عطا اللہ حصہ خیل ہوئی نہیں ہے اور اس کا لیٹس جو واقعہ ایک ہفتہ پہلے وہ میرا بیٹا آگے گیا وہ بیٹا پیچھے ہی تھا تو جب میں واپس آیا ہوں گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں تو بیٹا ہسنا چلا جائے میں نے کہا کیا ہوا کہا ابو جا باب اندر گئے ہیں میں وہاں کھڑا تھا تو ایک گاڑ دوسرے گاڑ سے کہہ رہا تھا پہشانے ہیں نا وہ کہہ جاہل دا جاہل ہی نہیں ہے انہی سونا کبیز میری کالی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ